اخلاقی ذمہ داریوں اور کردار با عدب با نصیب بے عدب با نصیب ایک مشہور قول ہے کہ بہترین ماں بہترین بچے پر وان چڑھاتی ہیں جناب صدر دراصل ماحول ایک تقصال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھائی کر معاشرے کے سپورٹ کر دیتا ہے موزے سامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا مولم الاخلاق میں اخلاق سکھانے والا استاد ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تم سب میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور سب میں سے افصال وہ ہے جو قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے میرے دلی دعا کے چند آشار حاضرِ خدمت ہے مجھے ایک اچھا شہری بنا دے میری علم و سروت کی دولت بڑھا دے میں کم اکل ہوں لا شہوری میں ہوں مجھے علم کی تو بھٹی بلا دے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری مجھے اتنا تو موتبر بنا دے میں ایسی قوم کی بچی بنوں یا رب کہ امت محمدی کا ہر فرض مجھے دعا دے سامین محترم طلبہ کی یہ اول سبیداریوں میں شامل ہے کہ جب وہ بات کرے تو یہ بات ملہو سے خاتے رکھے کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں کس طرح کلام کر رہے ہیں اور سامنے والی ہستی کا حقیقی مرتبہ کیا ہے ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بڑوں کی قدر کریں چھوٹوں سے شفتہ کا مہربانی کا صلوق کریں اپنے والدین اور اصداسہ کو اپنا حقیقی رہنما مانیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنا اوڑنا بچھوڑا بنائیں یہی ساری باتیں ہمیں دینِ اسلام سکھاتا ہے میں اپنی تقریر ان آشار پر تمام کرنے کی جسارت کروں گی فیضانی نظر تھا جہاں یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیق کو آدابِ فرزندی اکبال فرماتے ہیں خریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم خریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم محید اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیق وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ پاکستان فائلتہ بار ملے کتنے کا سکول دلتہ بار